بارمی کلاس کے بچوں کے من میں جو انگزائیٹی ابھی بنی رہے گی ریشیڈولنگ کی وجہ سے وہ بھی دور کی جا سکتی تھی اس کی جگہ ہے اگر ان کے بھی اگزام کینسل کر کے اور ایک کوئی دوسر طریقہ نکال لیتے اور بچے بھی اس سے آگے بڑھ جاتے پھر لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ اگزام کینسل کیے جا رہے ہیں یا ان کے بارے میں فیلحال نہ کرانے کا فیصلہ لیا گیا ہے بارمی کلاس کے اگزام کے بارے میں لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کی اپکشا کر رہے تھے اس کی مانگ کر رہے تھے ہم بھی پچھلے چار پانچ دن سے لگاتار اس کو اٹھا رہے تھے مکہ منتر ریلوند کی ایجریوال جی نے بھی کہا تھا کہ اگزام کینسل کیے جائیں آج اس بارے میں فیصلہ لیا گیا ہے ہمیں خوشی ہے کہ بچوں کے حت میں فیصلہ لیا ہے یہ ٹینتھ کے بارے میں بولا ہے ٹویلتھ کے بارے میں بھی یہ نینے لے سکتے تھے ٹویلتھ کے بچے بھی اتنی ہی انگزائیٹی اتنی ہی انسرٹینیوٹی میں ہیں اگر ٹویلتھ کے بارے میں بھی یہ فیصلہ لے رہے تھے تو اور اچھا ہوتا بلکل میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ ٹویلتھ کے بچوں کی بھی انگزائیٹی ختم کر دیں اور ان کے بھی اسیسمنٹس جو ابھی تک انٹرنل اسیسمنٹس ہوئے ہیں یا پری بورڈ ہوئے ہیں ان سب کے بیس پر ان کو بھی پرموٹ کیا جائے پیرنٹس کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کی اور بچوں کو بھی اب جب کی ایکزام دسویں کے کینسل ہو گئے ہیں یا بارویں کے ایکزام اب آگے بڑھ گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کورونا کم ہو گیا ہے بچے باہر نہ جائیں بچے ایسا نہیں ہے کہ شاپنگ کرنے یا مارکیٹ میں نکل جائیں یا بچے گھومنے نکلنا ہے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہیں سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہیں منیش شسودیا نے اس بات کا سواگت کیا ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہانی کی ایک بہت بڑی خبر ہے اور آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں دلی میں جب تیرہ ہزار سے زیادہ کورونا پوزیٹی پیشنٹس آئیں جو پورے دیش میں سب سے زیادہ اگر کسی شہر میں آئے ہیں ممبئی میں نمبر ٹو پر ہے گیارہ ہزار ایک سو تری سٹ لیکن اب ایسے میں یہ فیصلہ بہت مہتپون ہو جاتا ہے بچوں کے لحاظ سے اس سال چار اپریل تک قریب اسی ہزار بچے اٹھارہ سال سے کم امر کے کورونا پوزیٹی پائے گئے ہیں اس بار بچوں میں اے سمٹومیٹک جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے اے سمٹومیٹک نہیں ہے وہ بلکہ ان کے اندر موڈرےٹ اور مائلڈ سمٹومز دیکھے جا رہے ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بہت چنتہ کا وشہ ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر